موسیقی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم ایک نئی انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں تو چلتے ہم آئے ساتھ واجات بھائی ہیں آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں اور وہ ایک چیز لے کے ہے آپ کو اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں پھر جی تو واجات بھائی آج چکے آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا کہ آج کسی اس کے اوپر ویڈیو ہے تو آئے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم واجات بھائی کیسے ہیں الحمدلللہ آپ سنے اور کیسے آپ کے دن میں گزر رہے ہیں صحیح چاہ رہے ہیں اچھا تو آج یہ جو آپ چیز لے کے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نام آپ اس کا کچھ بتائیں یہ ریڈ سپورٹڈ ڈائیڈم ہے اور سائنٹیفک نام اس کا سپیلر آسفیس آرنیریس ہوتا ہے اچھا اور لوکل نیم کیا ہوتا ہے ان کا لوکلی ان کو کافی سارا ناموں سے جانا جاتا ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس کو جلیبی بولتے ہیں اور اس سے زیادہ تر جلیبی بولا جاتا ہے اس کو لوکل نیم یہ میں نے دیکھا کافی لوگوں کے پاس کافی لوگوں کے پاس میں نے اس کو دیکھا تو اس کی خاص وجہ ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے یینے بہتر learntا ہے یہ ہوتا ہے کہ دیکھا کہ ہوتا ہے۔ یہ سپیلروں کے پاس بھی آپ کو ملجاگتے ہیں اور یہ پیٹ ٹریڈ میں سب سے زیادہ لوگ لارب نام والا ساپ ہے میرے یہ ہوتا ہے اور یہ کافی کام ہو جاتا ہے ہوتا ہے اگر آپ ان کو سپیلر بہنٹ کریں یہ کام رہتے ہیں کافی کام کرتے ہیں اس لیے لوگ زیادہ پسند بھی کچھتے ہیں اور خوبصورت بھی۔ لیے وہ کھاتے کے ہیں؟ بینلی جو ہے وہ مایس جو روڈنٹس ہوتے ہیں اسی پہ شکار کرتے ہیں لیکن اگر لیزرٹس مل جائیں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں اور اگر ان کو آپ کو یہ چھوٹے چڑیا یا پھر چوزے اگر دیں تو یہ وہ بھی کھا لیتے ہیں رہاں پہ تو یہ زہری لے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نہیں یہ زہری لے ہوتے ہیں موسیقی یہ ایک سوٹی نہیں ہوگی؟ یہ تقریباً 8 سال سے اپر ہے آپ ہی کے بعد 8 سال سے آپ ہی تکریباً؟ میں ہوتے میں تقریباً 2 سال سال ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں ڈھائی سبراہ دو کلر کلر ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ بریڈ کس ٹائم پر کرتے ہیں بریڈ میں ہائیورنیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ بریڈنگ سیسن کا شروع ہوتا ہے تقریباً ڈیسیمبر کے بعد جنوری کے بعد جو آپ کی گھرمی جب شروع ہوتی ہے تو جنوری سے لے کے مارچ تک یہ میٹنگ سیسن ہوتا اس وقت تک یہ میٹ کرتے ہیں اور اپریل میں کے بیچ میں ان کے ایکز آپ کو مل جائیں گے اور ان کے بچے بھی آپ کو واید میں مل جائیں گے وہ مل جائیں گے تقریباً ڈیسیمبر کے بعد جانوری کو مل جائیں گے اور یہ سیسیب جائیں گے تقریباً 6-7 مل ایگ اس کے بیٹن کی بازی رہی بیٹن کی جائیں گے تمہاراً 2-8 مل ایگ اس کے لے جتنا ویٹ زیادہ ہوتا ہے جتنا سے بڑی مل ایگ اس کے لئے تقریباً دے سکتے ہیں بہجات میں اس کے مل اور فیمل میں کیا فرق ہوتا ہے مل فیمیل میں جہاں تک میرا ایکسپیرینس تقریباً بھی ساتھ پانچ سے چھ سا لوجود ہے میں یہ ساپ رکھ رہا ہوں اسی نسل کے لئے اور مل فیمیل میں مین جو مجھے آج تک ڈیفرین سمنج میں آیا ہے وہ کلر کا ہے مل یہ فیمیل ہے اس کا کلر دیکھیں تھوڑا سا لائٹ ہے اس کے ملز جو ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے مل سے کلر جو ہیں وہ کافی برائٹ ہوتے ہیں اور ڈارک ریڈ کلر میں ہوتا ہے یہ تھوڑا پیل اور اورنج کلر کے اس میں شیئٹ نا جاتا ہے دوسری پیچان ان کی یہ ہوتی ہے فیمیل جو ہیں وہ مل سے خاصی بڑی ہوتی ہیں اور بیٹ بھی زیادہ گین کر لیتی ہیں مل زیادہ چھوٹے رہتے ہیں اور انٹم میں اتنا بیٹ نہیں ہوتا ہے اگر یہ 250 گرامز تک پہنچی بھی ہے تو اس کا مل ہے میرے پاس اقریبا 150-170 گرامز کے درمیان میں آپ کو مل جائے گا اور فیمیل کی جو تیل ہوتی ہے وہ بیس سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس جگہ سے پر آگے آگے یہ وینڈ کے بعد ان کی دھوم چھوٹی ہوتی ہے مل کی جبکہ وینڈ کے بعد جو دھوم ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی رہتی ہے اور کافی لمبی دھوم ہوتی ہے وینڈ کے آگے یہ فیمیل ہے اور اس کا مل میں آپ کو کسی اور دن دکھا دوں اچھا تو ملی یہ کس جگہ پر پائے جاتے ہیں یہ ملی پاکستان کے اندر ہی پائے جاتا ہے انڈیا کے اندر ابھی اتنا کامن نہیں ہے لیکن انڈیا میں جو راجستان سے جگہ لگتی ہے اس جگہ پر ملتا ہے راجستان میں اور پاکستان میں زیادہ تر جو ریگارڈ ہوا ہے یہ سندھ کے اندر سے ریگارڈ ہوا ہے شکریہ بچائے اجاد بے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی لیند کتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے لیند وہی فیمیل اور میل پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیمیل ساڑھے پانچ سے چھ فٹ تک پہنچ جاتی ہیں آخری لیند میں لیکن کافی ٹائم لگتا ہے اس لیند تک جانے میں اچھا تو اور میں نے یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ انسانوں کے لئے کوئی فائدہ مندیا ہے کوئی نقصان ان کا ایسا خاص نقصان تو خیر کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی ساپ کا انسانوں کے لئے سبائی زیریلے ساپوں کا جو اگروں کو تنگ کیا جاتا وہ کٹ لیتے ہیں اور ان کا فائدہ صرف یہی ہے کہ آپ کو جو ہے اگریپلچرل جگہوں پر ملتے ہیں سندھ کے اندر جہاں پر آپ کے کھیت بغیرہ ہیں وہاں پر بھی ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ بس ہے پہلے آپ کو میں نے ساپ دکھائے تھے اسی کی طرح چوہ بغیرہ کھاتے ہیں اور وہاں سے آپ کے اناج بغیرہ کی سیفٹی کے لئے بہت اچھی چیز ہیں اچھا تو اجاد بے اب مجھے بتائیں کہ اس کی کوئی ایک اچھی بات اور ایک کوئی بری بات اس کی بتائیں بری بات مجھے تو کوئی نہیں لگتی میرا تو پلہ ہو بالکل ساپ ہے اچھی بات یہ ہوتی ہے ان میں کہ یہ بہت اچھے کام ساپ ہوتے ہیں کٹتے نہیں ہیں اگر آپ ان کو ٹیم کر لیں تو اگر چھوٹی ایک سے رکھا جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایزی ہیں ہارڈی ساپ ہوتے ہیں اتنی جلدی آپ مریں گے اگر آپ آپ ہوئی ایسٹ ہیں ہوئی کی طرح رکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے سینڈ بواز اور یہ ساپ پر آپ یہ رکھ سکتے ہیں ان میں یہ اتنی جلدی مرتے نہیں ہیں ہارڈی ہوتے ہیں کافی ساری چیزیں برداشت کری ہیں اچھا تو آپ ایک لوگوں کی نولیج کے لئے اگر کبھی کسی کو ساپ دکھ جائے تو اس کے ساتھ ان کو کیسا بیہوئر کرنا چاہیے مار دیتے ہیں اکثر لوگ اکثر لوگ اس کو پیک دیتے ہیں اٹھا کے اچھی جگہ سے اٹھا کے کئی اور جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیے سب سے بہت طریقہ جو میں آپ کو سجیست کروں گا اگر کسی کو کوئی بھی ساپ نظر آتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زہریہ ہے اور اگر وہ ساپ کے پاس نہ جائیں وہ زہدہ بہتر ہے لوگوں کے لئے بھی اور ساپ کے لئے بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ زہریہ نہیں ہے اور وہ اس میں زہر ہو اور وہ آپ کو اچھی نیت سے جا رہے ہوں کہ میں ماروں گا نہیں لیکن وہ آپ کو کٹ لیں کیونکہ ساپ کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے آپ کی ریاکشن سے زیادہ تیز یہ کٹ سکتا ہے جتنی دیر میں آپ یہ کریں گے یہ ایک دفعہ کٹ چکا ہوگا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر زہریہ ساپ ہے اور یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو آپ پھر اس کو کسی اسٹک سے یا ہاتھ سے اگر آپ پکڑا ہوا ہے یا اسٹک سے آپ اٹھانے کسی بھی اٹھا گے کسی بھی سیفلی ریلوکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ آبادی سے دور جہاں پہ ساپ ہوں بہت شکریہ وجہد بھئی آپ آپ نے ہمیں اسیس کے بارے میں انفرمیشن دی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں نیچے تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو ملتے ہیں